اسلام علیکم اسپائرنس ہسٹری اف یو ایس اے کی آؤٹلین کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اور آج ہم ڈسکس کریں گے سیوال وار بیٹوین ڈا نارت اینڈ ایسٹ ایٹین فیفٹی ٹو ایٹین سیسٹی نائن یعنی خانہ جنگی جو کہ ہوئی تھی نارت اور اسٹ کے درمیان اور جو پیرٹ تھا وہ ایٹین فیفٹی ٹو ایٹین سیسٹی نائن تھا تو جی اس ٹاپک کو ڈسکس کریں گے اور اس میں ہم پنٹس دیکھیں گے کہ خانہ جنگی کیا ہے اور اس کی بنیادی وجہات کیا تھی اس کے بیک گراؤنڈ کو بھی ڈسکس کریں گے کہ اس کا تاریخی پاس منظر کیا ہے اٹھارہ سو پچاس کی دہائی میں امریکہ میں کون سے اہم واقعات ہوئے تھے جو خانہ جنگی کی طرف لے گئے تھے خانہ جنگی کی وجہات ڈسکس کریں گے اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ جنگ سے پہلے کہ اہم واقعات کون سے تھے یعنی ایٹین سیسٹی میں ابراہیم لنکن کے انتخاب کے بعد کون سے ریاستوں نے جنگ کی اختیار کی تھی بڑی لڑائیاں ہوئی تھی اور ان کے اندر اہم موڈ کیا تھا جنگ ہوئی تھی جو کہ اس جنگ کے نتائج کیا تھے جنگ جو گٹس پر رکھ تھی اس کے نتائج کیا تھے اس کے نتائج کو ہم ڈسکس کریں گے اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے یعنی کہ انسپیشن پروکلومیشن کو جنگ کے اختصام کو کہ اس میں جنگ کا اختصام کس طرح سے ہوا تھا اور تمیرے نو کا دور کیا تھا جو کہ ایٹین سیسٹی فائف ٹو ایٹین سیونٹی سیون تھا تمیرے نو کے چیلنجز کیا تھے اور تمیرے نو کی کوششوں میں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا خانہ جنگی کا اس پوائنٹ کو بھی ریسوس کریں گے کہ خانہ جنگی کے نتیجے میں امریکی جو معاشر تھی اس کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوئے تھے اور پھر لازم میں ریسوس کریں گے کہ خانہ جنگی کا تاریخی اور تعلیمی اہمیت کیا ہے شمال اور جنوب کے درمیان خانہ جنگی تو خانہ جنگی کیا ہے خانہ جنگی جو ایٹین سیسٹی وان سے ایٹین سیسٹی فائیو شمالی ریاستوں یونین اور جنوبی ریاستوں کونفیڈریسی کے درمیان ایک تنازہ تھا جو بنیادی طور پر غلاموں اور ریاستی حقوق کے مسائل کے اوپر مرکوز تھا امریکی تاریخ میں خانہ جنگی کی کیا حمیت ہے خانہ جنگی جو ہے وہ امریکہ کی تاریخ کا ایک اہم واقع ہے جس کے نتیجے میں بڑے سماجی سیاسی اور اقتصادی تبدیلیاں آئیں جو قوم کے مستقبل کی تشکیل کرتی ہیں اس کے بعد ہسٹریکل کونٹیکس اس کا دیکھتے ہیں اس کا تاریخی پر سے منظر کیا ہے تو جنگ سے پہلے کا امریکہ جو کہ ایٹین فیفٹی کی دہائی ہے تو خانہ جنگی سے پہلے کی دہائی میں شمال اور جنوب کے درمیان تناؤں میں اضافہ ہوا تھا اہم واقعات اور قانون سازی نے ان تقسیم کو نمائع کیا تھا اس کے بعد کمپرومائز آف ایٹین فیفٹی ایٹین فیفٹی کا جو کہ سمجھوتا ہے یعنی غلام اور ازاد ریاستوں کے مفادات کو متوازن کرنے کے لئے قوانین کا ایک سلسلہ اس کے بعد ہے کہ کینساس اور نبراس کا ایکٹ ایٹین فیفٹی فور تو نئے علاقوں کو غلاموں کی قانونی حصیت کا فیصلہ کرنے کی ایز ایکٹ نے اجازت دی جس کی وجہ سے جو ہے وہ یعنی بلیڈنگ کینساس کے نام سے جانے جانے والے یعنی کے محلق اقتصادم ہوا تھا اس کے بعد قاضی افدسی والوار خانہ جنگی کی وجہات کو ہم دسکت کریں گے اس کی ایک وجہ تھی غلامی یعنی خانہ جنگی کا جو بنیادی محرک تھا شمال غلامی کی توسیر کو روکنے کی کوشش کرتا تھا جبکہ جنوب اسے محفوظ اور توسیر بھی دینا چاہتا تھا اس کے بعد ایکونمک ڈیفرنسز تھے اقتصاد اخلافات تھے یعنی سنتی شمالی زرادی جنوب کے ساتھ بلکل مختلف تھا جس کے نتیجے میں متضاد اقتصادی مفادات پیدا ہوئے تھے اس کے بعد سٹیٹس رائٹس پر ورسیس فیڈرل ایتھارٹی تو ایک اس میں جو کہ سوتھرنڈ کا سٹیٹ ہے تو جنوبی ریاستوں نے اپنے آپ کو حکومت کرنے کی حقوق پر زور دیا تھا اور اپنی جو ان کی طرز زندگی تھی اپنی اتنی زندگی کو برقرار رکھنے کی خلاف شمالی مداخلت کو دیکھا اس کے بعد پولیٹیکل ایونٹ سیاسی واقعات تو ریپبلکن پارٹی کا عروج ہوا غلامی کے خلاف جذبات تھے اور اب ابراہم لنکن کا ایٹین سکسٹی میں انتخاب یہ جنوبی ریاستوں کی علیتگی کی وجہ بنا دن اب دیکھتے ہیں کی ایونٹس لیڈنگ ٹو دوار جنوبی ریاستوں کی علیتگی ہوئی تھی لنکن کے انتخاب کے بعد کئی جنوبی ریاستوں نے یونین سے علیتگی اختیار کی اور جنوبی 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 سٹیٹس آف امریکہ سی ایس اے کی تشکیل ہوئی تھی اس کے بعد ہے فورڈ سمٹر فورڈ سمٹر جنوبی اپریل ایٹین سکسٹی ون کو خانہ جنگی کا غاز ہوا تھا جنوبی کیرلائنہ میں ایک یونین یونین چلے فورڈ سمٹر کے اوپر حملہ کیا تھا اب ہم دیکھتے ہیں میجر بیٹلز این ٹرننگ پوائنٹس کو کہ بڑی لڑائیاں اور اہم اور کون سے تھے تو فسٹ بیٹل ہے جو بار رن کی جو ایٹین سکسٹی ون کے اندر ہوئی تھی خانہ جنگی کی پہلی بڑی لڑائی تھی جس کے نتیجے میں جو ہے وہ کنفیڈریٹ کی فتح ہوئی اور جیہاں کی خط واضح ہوئی کہ جنگ توویر اور مہنج ہوئی اس کے بعد جنگ جو ہے جنگ ایٹین ایٹم ایٹین سکسٹی ٹو کے اندر ہوئی تھی ایٹین ایٹم یعنی یہ جنگ ایٹین سکسٹی ون میں ہوئی اور خانہ جنگی جو اس دن کو امریکہ کی تاریخ کا یہ سب سے زیادہ خون ریزی والا دن مانا جاتا ہے جو کہ ایٹین سکسٹی ٹو کے اندر ہوا تھا بیٹل آف ایٹی ٹرن خون ریزی والا دن ہے اس جنین کی فتح کے نتیجے میں لنکن نے امنسپیشن پروکلمیشن جاری کی تھی اور اس کے بعد اس کے بعد جو ہے جنگ تھی وکس بورگ ایٹین سکسی تھری کے اندر ہوئی تھی تو اس نے یونین کو میں سرسپی دریا کے اوپر کنٹرول فرام کیا تھا ٹھیک ہے جس نے کورپیڈرز کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا تھا سو اس کے بعد ہے جو سکس پوائنٹ ہے ہمارے پاس امنسپیشن پروکلمیشن کا سو اوورویو دیکھتے ہیں اس کام کہ یہ جو ابراہیم لنکن ہے اس کی جانب سے جو ہے یکم جنوری اٹھارہ سو تریسٹ کو جاری کی گئی تھی جس میں کنٹرول کہتے ہیں تمام غلام کی ازادی کا اعلان کیا گیا تھا سو اس نے جانگو کو ازادی کی جدوت میں تبدیل کر دیا ٹھیک ہے اور اس نے یونین فوج میں افریقی جو امریکی فوجی تھے ان کے بھرتی کی اجازت پی تھی دوار کنکلیوزن سرنڈر ایٹ اب جو ہے اپو اپو میٹرکس تو پھر جنگ کا اختتام ہوا تھا اپو میٹرکس میں ہتھیار ڈالے گئے جنگ سے تام جو ہے وہ نو اپریل اٹھارہ سو پیسٹ کو ہوا تھا جب کون فیڈر جنرل جو ہے وہ روبرٹ ایلی ایلی انہیں یونین جنرل جو ہے یولیسیز ایس گرانڈ کے سامنے ہتھیار ڈال دیتے اور اس کے بعد جو ہے اس کا امپیکٹ کیا تھا امریکی معاشرے کے اوپر سو اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ خانہ جنگی نے غلامی کے خاتمے اور امریکی سماج کی سٹیکچر میں بڑی ساتھ اگوے پر تبدیلوں کی وجہ بنو ریکنسٹرکشن ایرہ ایٹین سکسٹی پائی ٹو ایٹین سیونٹی ون تمیرے نو کا دور تھا اور اس کو ڈیفائن کریں گے اور اس کی مقاصد کو ڈسک کریں گے تو یہ جنوبی ریاستوں کی بحالی اور ثابت جو غلامی غلاموں کو معاشرک میں شامل کرنے کے لئے تھا اس کے بعد اہم قانون سازی کی گئی تھی یعنی کہ تیریمی ترمیم کے اندر جو ہے وہ غلاموں کا ختمہ کیا گیا تھا اور اس اسی طرح پھر چودھوی ترمیم تھی چودھوی ترمیم کے اندر امریکہ میں پیدا ہونے والے جو جنہی کے قدرتی بنے والے تمام خرار ان کو شہریت دینا تھا اور اس کے بعد پھر فیفتین ایمنمنٹ تھی تو اس میں یہ جو ایمنمنٹ تھی اس میں نسل کی بنیاد کے پر ووٹ کی حق کی نفق سے منع کیا گیا تھا پروہبیجید کیا گیا تھا تو اس کے بعد تو امیرے نو کے حوالے سے ریکو سٹیکن کے حوالے سے چیلنجز بھی تھے جنوب کے اندر ریزیسٹنس تھی جو ہے اس میں جو سپر میسز میسز تھے گروپ اند جیسے کہ کلوک پلان ہے اس کا عروج تمیرے نو کی کوشش کو کمزور کرنے میں اور اس کے علاوہ سفید فارم کی بلہ دستی کو برقرار رکھنے کی کوشش کی تھی سو اس کے بعد ان کی پولیٹیکل سٹرگل ہے کانفلیکس بیٹون کانگریس اور پریزیڈنٹ اینڈریو ڈونسن over the direction of the reconstruction policies یعنی کہ تمیرے نو کی پولیسیوں کی سیمنٹ کے اوپر کانگریس اور صدر اینڈریو ڈونسن کے درمیان جگڑی ہوئے اس کے بعد ہم ڈیسز کرتے ہیں پوائنٹ جو کہ مارے پاس ہے خانہ جنگی کا ویسہ تو خانہ جنگی نے شہری حقوق کی تحریکو اور امریکی معاشرات میں برابری کی جد و جد کی بنیادر کی تھی impact on the national identity the conflicts reinforced the idea of the unified nations with the commitment to the principles of the liberty and equality یعنی کہ اس تنازے نے ایک متحد قوم کے تصور کو تقویت دی جس میں ازادی اور مساوات کے اصولوں کی پاسداری کی گئی تھی ٹھیک ہے سو سیول وار کیا جو ہمارا یعنی کہ پوائنٹ ہے اس کو ہم اس طرح سے کنکلیوڈ کرتے ہیں significance of the civil war خانہ جنگی ایک تبدیلی کا واقعہ تھا جس نے نہ صرف جو ہے وہ غلامی کا خاتمہ کیا تھا بلکہ وفاق حکومت اور ریاستوں کے درمیان تعلقات کو بنیادی طور پر تبدیل بھی کیا ٹھیک ہے جو کہ امریکی تاریخ کے ایک نائے دور کا آفاز کرتا ہے سو اس طرح سے جو اسیس اسپائرنس ہیں ان کے لئے یہ ضروری ہے کہ خانہ جنگی کے اہمیت کو سمجھیں کیونکہ یہ تاریخ سیاست اور جو سماجی انصاف کے ایسپیکٹس ہیں ان کا یہ احیاتہ کرتی ہے جو کہ موجودہ حکومتانی اور شہری حقوق کے اوپر گفتگو میں بھی بہت اہم ہے ٹھیک ہے سو ہم کنکلیوڈ کرتے ہیں سماراج کرتے ہیں کہ کچھ کوئسن کے صورت میں آج کی ٹوپک کو کہ ہم نے اس میں کون سے پوائنٹس اہم تھے جو ڈسکس کی ہے تو ہم نے کہا کہ خانہ جنگی کیا ہے اور اس کے بنیادی وجہات کیا تھیں خانہ جنگی جیسا کہ امریکی خانہ جنگی ہے اس کو امریکی خانہ جنگی بھی کہا کہتے ہیں ایٹین سکسٹی ون سے ایٹین سکسٹی فائیو کے درمیان شمالی اور جنوبی ریاستوں کے درمیان ہوئی تھی اس کے بنیادی وجہات میں غلامی ریاستوں کے حقوق اقتصادی فرق سیاسی اختلافات شامل تھے شمالی ریاستیں سنتی محشت کی ہمیں تھی جبکہ جنوبی ریاستیں ذراتی محشت کے پر انصار کرتی تھی جس میں غلاموں کی اہمیت تھی اس کے بعد اس کا ہم نے تاریخی پیسے منظر ڈسکس کیا کہ اٹھارہ سو پچاس کی دہائی میں امریکہ میں کون سے احواقیات ہوئے تھے جو جنگی خانہ جنگی کی طرف لے گئے تھے اٹھارہ سو پچاس کی دہائی میں کئی احواقیات نے خانہ جنگی کی راہ ہمار کی تھی ان کے اس کے اندر تھا جنگ کے کمپرومائز آف ایٹین فیفٹی اور اس کے علاوہ لیکن ساس نیبرس کا ایک شامل تھا جے واقعات غلامی کے مسئلے کے اوپر قوم میں تقسیم پیدا کرنے میں مددگار ثابت ہوئے تھے اور شمال اور جنوب کے ذرمین تناؤ بھی بڑھایا لیکن خانہ جنگی کی وجوہات کو ہم نے ڈسکس کیا کہ خانہ جنگی کے دوران غلاموں کی حصیت کیا تھی تو خانہ جنگی کے دوران غلامی ایک اہم موضوع تھا جنوبی ریاستوں نے غلامی کو برقرار رکھنے کی کوشش کی تھی جبکہ شمال ریاستوں سے ختم کرنے کی کوشش کر رہی تھی اور یہ اصلافار اس جنگ کی بنیادی وجہ بنی اور اس دونوں طرف کے لوگوں کے درمیان شدید تناؤ بھی پیدا کیا فوت پوائنٹ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جنگ سے پہلے کے اہم واقعات کون سے تھے اٹھارہ سو ساٹھ میں ابراہیم لینکن کے معاملہ کی того submit تو ابراہیم لینکن کے لینکن کے علاستےوں کو اور pilot دونوں نے بتاہم کیا اور اس کے بعد پھر جنوبی ریاستوں نے ان ferowi کی کارولائنا تو اس کے بعد ہم نے جس میں پوائنٹ کے بڑی لڑائیں ہوئی تھی اورẫم موڑا ہے جس طرح سے جنگ جو ہے وہ گیٹوس بھو رہ گئے اس کے نتائج کیا تھے جنگ گیٹوس بھو رہ گئے تین سن 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 کو خانہ جنگ کی فیصلہ کون لڑائیوں میں وہ شامل کیا جاتا ہے شمار کیا جاتا ہے اس میں جو شمالی افواج تھی اس نے جنوبی افواج کو شکاست دی تھی 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 جس کے نتیجے میں جنوبی ریاستوں کی جو فوجی طاقت تھی وہ کمزور ہو گئی تھی اور اس لڑائی نے جنگ کے بہاو کو شمال کی طرف مور دیا اور اس کے بعد ابن حریم لنکن نے جو ہے امنسپیشن پروکلمیشن جاری کی تھی اور امنسپیشن پروکلمیشن کی اہمیت کیا تھی امنسپیشن پروکلمیشن جو کہ ایٹین سکسٹی سی میں جاری کی گئی اس نے غلاموں کی ازادی کا اعلان کیا تھا ٹھیک ہے اس کا مقصد کیا تھا کہ جنوبی ریاستوں میں غلامی کو ختم کرنا اور جنگ میں شمال کی افواج کی تہزاد کو بڑھانا یہ ایک اخلاقی اور سیاس اقدام بھی تھا جو انسانی حقوق کے تھپلز کی کوشش کرتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے جنگ کے افتتام ڈسکس کیا کہ جو ہے وہ اس جنگ کے افتتام میں اپومیٹکس میں جنرل نے کب ہاتھیا ڈالیتے تو اپومیٹکس میں جنرل روبرٹ ایڈی نے نو اپریل اٹھارہ سو پیسر پہتیاں ڈالیتے ٹھیک ہے یہ واقعہ خانہ جنگی کے افتتام کی نیچانی تھا اور شمال کی خطہ کی تصدیق بھی کرتا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے ایٹ پوائنڈیس کی اہم خصوصیات کیا تھی تعمیر نو کا دور جو ہے وہ جروبی ریاستے کی معاشرتی سیاسی اور اقتصادی تعمیر نو کے لیے تھا ٹھیک ہے اور اس دور میں جو نئے آئینی ترمیمات ہیں جس طرح سے تھا ٹھرٹین فورٹین اور ٹھیکٹین ترمیمات ہیں اس نے غلامی کی ازادی شریح حقوق اور وٹنگ حقوق کو یقینی بنایا ٹھیک ہے اور یہ جو دور تھا نیجے وفاقی امت کی طرف سے جروبی ریاستوں کے انتظام میں برہرحالت مداخلات کی خصوصیت رکھتا تھا ٹھیک ہے دین ہم نے پوائنٹ ڈسکس کیا تعمیر نو کے حوالے سے جو چلینی سامنے آئی تھے کہ تعمیر نو کی کوششوں میں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا تو تعمیر نو کے دوران کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا جن میں کہ مالی وسائل کی کمی تھی سیاسی تناؤ تھا جنوبی ریاستوں کے معاشرات تشمولیت میں دشواری نسلی تناؤس کے اندر شامل تھا اس کے علاوہ ریڈیکلز اور کنزرویٹیو کے درمیان جو سیاسی اطلافات نے بھی تعمیر نو کی کوششوں کو پچیزہ بنا دیا تھا دین ٹینٹ پوائنٹ ہم نے جس بس کیا خانہ جنگی کے ورسہ کے بارے میں کہ خانہ جنگی کے نتیجے میں امریکی معاشرے کے پر کیا اثرات مرتب ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ خانہ جنگی نے امریکہ کے معاشرے کے پر کافی گیرے اثرات مرتب کیس نے غلامی کا خاتمہ کیا شہر حقوق کی تحریکوں کے رہنوار کے ریاستوں کے حقوق اور فاق حکومت کی قدار کے درمیان توازن کے بیعت کو بڑھایا تو یہ اثرات آج بھی امریکی معاشرات میں محسوس ہوتے ہیں خانہ جنگی کا تاریخی اور تعلیمی اہمیت کیا تھا خانہ جنگی کی تاریخی اہمیت اس کے اثرات اور نتائج میں کے اندر یہ امریکہ کی تاریخہ ایک خیصلہ کن لبہ تھا جس نے آزادی مساوات اور حقوق کی تحریکوں کو جنم دی اور تعلیمی طور پر جو در سے گہوں میں قومی شنافت ہے انسانی حقوق ہے جس کے علاوہ جھمبوریت کی اصول ان کی تعلیم ہے یہ ایک اہم محسوس کے طور پر استعمال ہوتا ہے خانہ جنگی نے امریکی کے معاشرے میں نسل پرستی آزادی عمل کی بیٹیوزیو کو سمجھنے میں بھی مدد فرام کی سو ہم نے ڈسکس کیا ہے اپنا اپنے ٹاپک کے شمال اور جنوب کے جنمیان جو خانہ جنگی ہوئی تھی اور اس کے پیرٹ تھا ایٹین فیفٹی ٹو ایٹین سیسٹی نائن ٹھیک ہے اس کا منہ انٹرڈکشن دیکھا خانہ جنگی اور اس کے اہم پوائنٹس کو ڈسکس کیا ہے سو اس ٹاپک کے ریکارڈی میں اگر آپ کو کوئی قویسٹن ہو تو آپ کومنٹ سیکشن پوچھ سکتے ہیں لے روزی کو سیکشن میں اگرام کیا ہے اگر آپ کو ڈسکرائب کیا ہے